سلام کرو مجھے اور اس کا جواب بھی سن لینا اور جاتے ہوئے میرا ارادہ بھی دیکھ لینا پہلے میں سمجھتی تھی کہ لبنہ حمید خلط سوچتی ہے لیکن اب میں جان گی ہوں کہ کھنڈے سے محبت ہو بھی جائے تو ارادہ بدلنا پڑتا ہے محبت میں کوئی مر جائے الگ بات ہے مرنے کے لیے کوئی محبت نہیں کرتا ہاو میں تمہیں دروازے تک چھوڑا اور جب میں دروازہ بند کرتے ہوئے کہوں کہ کامی پھر مت آنا تو پلیز کامی پھر کبھی مت آنا اور ایک بات اور محبت کرنے سے پہلے لڑکی ذات کو سمجھو اگر کوئی تیرے حرام کی لاکھوں پر مر جائے تو ٹکے کا کر کے مار دے گی تجھے اس دن تم اچھے لگے تھے مجھے جب میہ جی کے ناشتے کے لیے پانچ سو مانگنے آئے تھے اور اس دن بھی جب پانچ سو واپس کرنے آئے تھے ہاں جب لاکھوں کا تھاٹ باٹ سے کھانے آئے ہو پوچھو نا کتنے برے لگ رہے ہو تم سمجھو تو تمہیں روٹی کھلائی چائے پلائی میرے کام نہ آئی اسی لیے ارادہ بدل دیا ہے میں نے تو چپا چپی کھیل رہی ہو میرے ساتھ چپا چپی ٹیلو ایکسپریس تم گم ہو گئی ہو اور میں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں نو وے تو پھر بتاؤ کب سے چل رہے ہیں سلام دو اس کے ساتھ مجھے نیندہ آرہی ہے میری تو ایسی پچاس نیندے برباد کی ہیں تمہیں ایمی تو نہیں آیا تھا کامی اتنا تو میں بھی جانتی ہوں محبت ہو گئی یہ بیچارے کو سر سے لے کر پیر تک ڈوبا ہوا ہے محبت میں وہ گنڈا ایلوبنا جی اور دیکھنے میں بھی کوئی انتیسی اس کا تو ہوگا تو بٹھا کر سمجھاؤ اسے کہ گنڈا گردی چھوڑ کے کوئی ڈھنکا کام کرے یہی بات کسی دن آپ پری پیکر سے کہیے نا بیٹھ کر سمجھائیں اسے پھر جو جواب ملے گا مولی کی دواروں پر لکھوا دیں گے جس طرح سکول کی دواروں پر لکھتے تھے پڑوں کا عدب کریں علم حاصل کریں لوگوں کے کام آئیں وغیرہ وغیرہ اگر پری پیکر مان گیا تو میں خود جا کے لکھ دوں گی گنڈے کی عمر تیس پہنتیس سال سے زیادہ نہیں ہوتی اس لیے تیس کا ہوتے ہی گنڈے کو چاہیے کہ وہ اپنا کام چھوڑ کر کوئی ڈھنکا کام کرے ورنہ مار دیے جائیں گے اچھا یہ تو مان لو کہ محبت ہو گئی ہے ایک بار لگا تھا کہ ہو جائے گی پھر کئی بار لگا کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے پاکستان میں محبت سب سے سستا کام ہے لبنہ جی کچھ نہ کیا تو محبت کر لی آئینے میں شکل دیکھی نیا سوٹ پہنا تیس ہزار کی گھڑی باندھ کر گلے میں دو تولے کی چینیں ڈالیں اور آگے دستک دینے پوچھا کہ کیا کام ہے تو جواب ملا کہ محبت ہو گئی ہے نہیں لبنہ جی محبت بہت اوپر کی جواب ہے اس کیلئے کوالیفائی کرنا پڑتا ہے اور سچ بتاؤں اس ملک کو بچانا ہے نا تو لڑکیوں کو اپنے محبت کرنے والوں سے پوچھنا ہوگا کتنا کماتے ہو اور جتنا کماتے ہو اس میں سے حلال کتنا ہے سچ بتاؤں کدھر ہوتے ہو آج کل بھائی زفری انکواری کار رہا میری تو پری پیکر نے دیکھا نا اتنا قیمتی سوٹ اور سونے کی چینے پہن کر گھومتے ہو تو روک لے گا میرے بادشاہ پوچھے گا کس کی نوکری پر ہو اور تیرے پری پیکر کی ایسی کی تیسی اب بھی تو تم نے گاڑی نہیں دیکھی باہر کھڑی کر گیا آیا ہوں مطلب کہ تیرے الہات خراب ہیں الہات اچھے ہیں میرے بادشاہ تو بول کوئی خدمت ہے تو بتا سگریٹ پی اور چلا جا یہاں سے کیا ہوں کوئی پرابلوں میں کیا ہدی رہات کو جہاں بھی جاتے ہیں اے سفری کتروں کے ڈرابے نہ دے مجھے اپنے ملے میں آیا ہوں اور یہاں کسی کے باپ کا راج نہیں ہے آیا تو اپنے مہلے میں پر مہمان لگ رہے ہو جا پانی پی اور جاؤ میرے بادشاہ موقع کی نظرکت کو سمجھو چال رہے جا 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 کے بتا اسے بتا اسے کامی صاحب آئی ہے ہمت ہے تو سامنے آئے میرے اس بری پیکر کا بری وکرا اور پیکر وکرا نہ کر دیا تو میرا نام کامی نہیں جا کامی تجھے میرا جی کی قسم ہے اتر دیکھ اور اتر سے نکل جا اے زفری میرا جی کی قسم نہ ڈال مجھے جانا پڑ جائے گا اور وہ کامی نہ سمجھے گا کامی ڈال کے باگ گیا ہے چل کامی چل روکوے کامی کس نے خریدا تمہا جان وجہ آپ نے آج میرا لڑنے کا کوئی موٹ نہیں پیکاؤ کدے شیر سے نہیں لڑتے میرے بادشاہ چل اپنے مالک کا نام بتا نندر نہیں آئی یا موت کے بعد سوئے گا مار آج مارے گا تو بجے گا میرے بادشاہ پھر میں ماروں گا پھر میں نے کہا تھا جس دن میں ماروں گا مار دوں گا آج مارے گا آج مارے گا رام سے بٹھا کے پوچھ پچھے گا تو بتا دے گا اے کامی پسٹول لیچے کار چلا کولی آپ کو لینا چلا ہے تو کامی کتر نام رکھتوں گا تیرا یا نہیں چلا نیم توڑے ذرد نہیں کرتا کہ تجھے کولی مان ری توڑے لیم توڑے لیمارڈانی کسی کار تا جایی تیری جا ساکوی کونی نیمورد کاف سے کامی کاف سے کتا کتوں کو میوسیپیلٹی والے مارتے ہیں میرے باشا میرا تو کتے کو ہاتھ لگ جائے تو کلمہ پڑھ کے ہاتھوں نہیں لگ جاتا اسے لجائے زفری میرے ہاتھ سے کتے نہ مروا اور سمجھا کے پیجنا کہ بندہ بننے سے پہلے یانہ ہے آئے تم مالک کو ساتھ لے کر یا پھر سونٹ اتار کر اس کے لیے نہیں مارا اس کو کتا کہ گیا ہے سنے گی سنے گی تو لڑے گی مجھ سے یا بری بیکر دعا دے اس کو موسیقی 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 مجھے پتہ ہے کون ہے مجھے بھی پتہ ہے کون ہے اور میں نے اسے صاف کے دیا کہ اب یہاں نہ آئے تمہیں دراصل غصہ کرنا نہیں آتا دیکھنا میں کہوں گی نا تو پھر نہیں آئے گا بری پیکر جاگ رہی ہیں آپ ہاں تو اور کاؤسر بھی جاگ رہی ہے ہاں وہ بھی جاگ رہی لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہا پوچھ نہیں رہا چیک کر رہا ہوں نماز کے ٹیم پہ کون کون جاگ رہا ہے اور کس کس کو نہیں دا گئی ہے جس جاگ رہا ہے موسیقا سنو پرابلم کیا ہے کچھ نہیں ایسے ہی تیکھا تھا کہ سوٹ شوٹ پہن کر ٹاکو کومتے ہیں آج کل موپت کے نام پر تکیتی کرتے ہیں کسر سے کہنا کہ نماز پڑھا کرے محبت ہم نے کچھ نہیں رکھا تم نے پڑھی نماز نماز پڑھا کروں محبت ہم نے کچھ نہیں رکھا تینکیو بابی جی کہیں تو پراتھے بنا دوں نہیں بہت شکریہ تینکیو بابی جی چھاپے میں کچھ نہیں ملا سر لیکن مجھے لگتا ہے کھورا مل گیا ہے ایسے دیکھئے سر ایس بی صاحب کے مرنے تک آتف لاہور میں تھا اور کھلے آم پھر رہا تھا ایس بی صاحب کے مرنے کے بعد وہ کسی کو نظر نہیں آیا لیکن مینسٹر صاحب کے مرنے کے بعد وہ ملک چھوڑ کر بھاگیا سوال اٹھتا ہے کیوں تمہیں کیا لگتا ہے اس کیوں کا سیرہ مل جائے تو میرا ہاتھ ایس بی صاحب کے قاتل کی گردن پر ہوگا اس لڑکے کو ڈھونڈو کیا نام ہے اس کا جیدہ ٹوپ اسے ہی ڈھونڈو اگزر اور اسے ڈھونڈنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے نہ ڈھونڈیں کیوں اس کیوں کا جواب تو اسی کے پاس ہے اور میں جواب ملنے تک نہ تو چھاپا ماروں گا اور نہ ہی اسے گرفتار کروں گا میاں جی وارسلی کی ایک بات میرے کانوں میں گھنچتی ہے سر کہتے تھے اس پی صاحب کو زکی احمد نے مارا ہے بات سمجھ میں نہیں آتی تھی سر لیکن اب سمجھ میں آتی ہے کیوں نہ تفتیش اسی مفروضے کو لے کر شروع کی جائے کہ اس پی صاحب کا خون زکی احمد نے کیا ہے سوچ کر بتاؤ ملزم کی بات کو مان لیں گے تو کیا ہم پروفیشنل ڈیس ہونسٹی نہیں کریں گے میں ملزم کی بات نہیں کر رہا ہوں سر میں میاں جی وارسلی کی بات کر رہا ہوں اور میں کانون کی بات کر رہا ہوں ایف آئی آر کی روح سے وہ قتل کے ملزم اور اقوالی بیان کے بعد وہ مجم ثابت ہو چکے تو پھر مجھے اجازت دیجے سر پہلی بار تفتیش کو ایک مجرم کے سچ سے شروع کرنے کی اجازت تم کچھ بھی کر لو میاں جی کو فانسی ہو جائے گی فانسی نہیں ہوگی ان کو میں روز نماز پڑھ کے دعا مانگتے ہوں ان کے لئے آپ بھی ان کے لئے دعا مانگتے ہیں اور مجرم کے لئے آپ کا دعا مانگنا بھی پروفیشنل ڈیس ہونسٹی ہے بھاگے ٹھیک کر رہی ہیں سر یاد رکھ رہا تم ہوا میں تیر چلا رہے ہیں جیدہ ڈوم کسی پرچے میں ملزم نہیں ہے عاطف ملک شوڑ کے جا چکا ہے اور وہ بھی کسی مقدمے میں نامزد نہیں ہے تو کیا فون کر کے بلاؤ گے اسے کانونی طور پر تم جیدہ ڈوم کو شامل تفتیش تو کر سکتے اسے پکڑ کر حوالات میں نہیں ڈال سکتے اور میں پورا زور بھی لگانو تو مجھے عاطف کے نام کا ریڈ وارٹ نہیں ملے گا اور کیوں ملے گا جرم کیا ہے اس کا جرم ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے اس پی صاحب کے مرڈر کی فائل یہ لکھ کر بند کر دی گئی ہے کہ وہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے میاں جی ابھی زندہ ہے ان کے لیے نماز پڑھ کر دعا مانگتا ہوں کیونکہ انہیں اب کسی کی دعا ہی بجا سکتی ہے موسیقی موسیقی